سوویا میں نے تم سے کتنا پوچھا تھا کہ اچانک حدیث سے نکاح کرنے کی کیا وجہ ہے کتنی خوش آمد کی تھی میں نے تمہاری مگر نے مجھے کچھ نہیں بتا کر دیا مامی آپ لوگ اس وقت لندن میں تھے پریشان تھے میں نے بہت کوشش کیا آپ کو سب بتا رہی تب تک پانی سر سے انچا ہو چکا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس موہ سے آپ کو سب کچھ بتا دی آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ زہر پی لیا میں نہیں چاہتی تھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری بدنامی ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حدیث اتنی گریری حرکت کرے گا میری نصر سے گر گیا ہے وہ سوویا تمہیں کسی بھی صورت نکاح کے لیے آنے ہی کرنا چاہیے تھا ممی میں کیا کرتی کیا کرتی میں وہ پاگل ہو گیا تھا وہ خود بے مر جاتا اور مجھے بے مہت دیتا میں نے سوچا میں نے سوچا میں نکاح کر لیتی ہوں پھر پھر بعد میں سے اپنی جان جھڑ والوں گے ریڈی کو بتا دو کہ سب کس وہ خود ہی سے نبت لیتے اور احمد نے احمد اس کا دماغ درست کر دیتا ایسا کچھ نہیں ہوا ممی کچھ میں نہیں ہوا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرا سوویا اگر تمہارے ڈیڈی کو بتاتی ہو تو قیامت آ جائے گی ان کو شوق ہو جائے گا جون کیلئے بہت خطرناک ہوگا کاش تم نے حمد کر کے مجھے اسی وقت بتا دیا ہوتا ہے فون آ رہے اسلام علیکم حشام بھائی ہلو بشرا کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں جانتا ہوں بشرا اس دن میرے غصے نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہوگا مجھے احساس ہے ایک ماہ کیلئے اپنی اولاد کے بارے میں سخت باتیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے چاہے اس کی اولاد کتنی بھی قصوروار کیوں نہ ہوگا نہیں نہیں حشام بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں آپ کا رییکشن فطری تھا حدید کا جرم ناقابل معافی ہے میں صوبی اور حدید کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا صوبیہ بھی اس جرمے برابر کی شریع ہے خیر چھوڑو ان باتوں کو آج شام کو تم ڈینر ہمارے ساتھ کروگی بشرا اور میں تمہیں آفیس سے واپسی پہ پک کر لوں گا ٹھیک ہے جی ہوں گی اوکی بُوشینہ بُوشینہ había